مہمہ بن کے آیا ہوں میں گدارش کروں گا عالی جناب جلالدین قاسمی حفظ اللہ سے کہ شیخ تشریف لائیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہم سامین سے خطاب عام فرمائیں وعشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له وعشهد ان محمد عبده ورسوله يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ابث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث اداب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدل قوم الفاسقين عزرات علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے وجشے پردان شمع ورغان محبت رسول کے عنوان پر آج مجھے گفتگو کنی ہے آئیے پہلے محبت کا معنی سمجھ لیتے ہیں محبت تحتی کس کسی چیز سے تعلق کی انتہا کو معنی کہتے ہیں کسی شخص سے کسی چیز سے تعلق ایسا ہو کہ اس کے بعد تعلق کی کوئی دگری باقی نہ رہے تعلق کی انتہا ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں بالفاظر دیگر کسی چیز سے تعلق ربط کی انتہا کا نام محبت ہے اور یہیں یہ نقطہ ملحوز رکھا جائے کہ جب کسی سے اس طریقے کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو محبوب کا نفع محبت کرنے والے کا نفع بن جاتا ہے اور محبوب کا نقصان محبت کرنے والے کا نقصان بن جاتا ہے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک نمائی خصوصیت ایک آؤٹسٹیننگ ایٹریبیوٹ ایک اُبھری ہوئی جو صفت ہے قرآن حکم نے بیان کی ہے وہ یہ حببا الیکم الایمان صحابے کرام کو ایمان سے لف ہو گیا تھا دیکھ رہا ہے صحابے کرام کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی اور جب محبت نام ہے تعلق کی انتہا کا اور جب اس طریقے کا تعلق کسی سے ہو جائے تو محبوب کا نفع محبت کرنے والے کا نفع محبوب کا نقصان محبت کرنے والے کا نقصان بن جائے تو صحابے کرام کو اگر ایمان سے محبت ہو گئی تھی تو یہ لازمی نتیجہ تھا کہ ایمان کا نقصان صحابے کرام کا نقصان اور ایمان کا نفع صحابے کرام کا نفع بن جاتا ہے گھر چھوڑ دیا ہے ایمان چھوڑنا گوارہ نہیں کیا بیٹوں کو کٹوانا گوارہ کر لیا ایمان چھوڑنا گوارہ نہیں کیا اس لیے کہ ایمان سے محبت ہو گئی اور محبت نام تعلق کی انتہا ہے ایمان کو کیسے چھوڑ سکتے تھے یہ صحابے کرام کی سب سے نمائی خصوصیت ہے نمائی صفت تھی جو قرآن حکم نے بیان کی تو محبت کی تعریف معلوم ہوئی دیفینیشن کا لکشن معلوم ہوئی جب صحابہ کی بات نکل لی آئی ہے تو یہ بتا دوں کہ اس میں مرد اور عورتیں دونوں برابر تھے جس طرح مردوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہے محبت کی ہے ایسے ہی عورتوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائے ایک حدیث پاک بڑی عجیب و غریب ہے پہلے سنا دوں پہلے عورتوں کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیان کر دوں حدیث اس طرح وعن المغیرت بن شعبت رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له امراتا اختبوها فقال اذہب فانزب اليها فانزب اليها فانہو اجدر انجودم بينکم فاتیت امراتا من الانصار فختبتها الى عبوائیها واخبرتو ما بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنهما کریها ذلك قال فسمعت ذلك المرأة وهی في خدرها فقالت ان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امارت ان تنظر ان تنظر فانظر وإلا فعنشدوکا کہانها آزمت ذلك قال فنظرت علیہ فتزوجتوها وذکر من موافقتها رواح ابن ماجہ في کتاب النکاح حضرت امام ابن ماجیس حدیث پاک ایسے ہی کتاب النکاح پر لائے راوح جیسے کہ معلوم حضرت مغیری ابن شعبہ حضرت مغیری ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے شادی کی خواہش ہوں اب میں نے یہ سوچا کہ کسی لڑکی کو بیغام نکاح دوں جس سے مجھے شادی کرنی ہے اس سے پہلے انہوں نے لڑکیوں کے بارے میں معلومات کی تو پتہ یہ چلا کہ ایک انساری کی لڑکی ایسی ہے کہ اسے پیغام نکاح دیا جائے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ایک انساری کی لڑکی کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہے لڑکی بڑی اچھی ہے میں اسے خدمہ دینا چاہتا ہوں میں اسے پیغام نکاح دینا چاہتا ہوں آپ کیا فرماتے ہیں نکتہ یہ ملا کہ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ مشورہ ضرور کر لیا کریں مشورے میں ورکت ہے دوسرے یہ کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے یہ موبائل وغیرہ بند رکھو یہاں بات کرنا ہو تو اودھر چلیو جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ موتمن ہو امانتدار ہو یعنی مشورہ جس سے طلب کیا جائے وہ اچھا مشورہ دے غلط مشورہ نہ دے اچھا آدمی ہے مشورہ اچھے آدمی سے طلب کرنا چاہیے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کر رہا ہے شادی کے بارے میں اس لیے کہ شادی سے اہم معاملہ کھا ہو سکتا ہے اس لیے کہ شادی ہی کی اچھائی یا برائی کے اوپر نسلوں کی اچھائی یا برائی ڈیپینڈ ہوتی ہے چارٹ بڑھنا اشنہ بلکل صحیح کا تو مجھے ایک اچھی ماں دو میں تجھے اچھی قوم دیتا ہوں گویا کہ ایک اچھی قوم ایک اچھی جنریشن ایک اچھی نسل کے لیے اچھی ماں کا منا بڑھو مشورہ انہوں نے طلب کیا کہ اللہ کے رسول میں ایک لڑکی کو بیغا میں نکال دینا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیتے ہوئے فرمایا لڑکی کو دیکھ لے پہلے اضحب فنظر علیہ یہاں رکھ کر ایک مطور جان لے کہ اگر لڑکا لڑکی کو دیکھنا چاہے تو لڑکی والوں کو چاہیے اس پر اعتراض نہ کریں لڑکا لڑکی کو دیکھ لے کیوں تلیل بیان کی گئی اس کی وجہ بیان کی گئی فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُوْدَمَ بَيْنُكْمَا آدمَ يُوْدِمُ اِیْدَامُ يُوْدَمُ اَيُفْعَلُ يُقْرَمُ تاکہ ان دونوں کے درمیان محبت اور خوشگواری کی فضا پیدا رہے اس سے پہلے کہ شادی کے بعد کوئی ٹنٹا کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہو کوئی بات پیدا ہو جائے پہلے ہی لڑکی کو دیکھ لیا جائے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکتہ بتایا کہ اس سے تم دونوں کے درمیان محبت کی فضا خوشگوار رہے کہ لڑکی کو دیکھ لیں یہاں ایک نکتہ اور حل کرنے کیا لڑکی سے میڈیکل سائٹیفیکیٹ بھی لی جا سکتی ہے یا لڑکی لڑکے سے میڈیکل سائٹیفیکیٹ طلب کر سکتی ہے اگر ضرورت ہو تو اسلام نے اس کی اجازت دیا فنزر علیہہ کے عموم میں یہ بار بھی رکھ لیں لیکن شریعت نے میڈیکل سائٹیفیکیٹ کے مطالبے کو نکاح کے شرائط میں داخل نہیں کیا ہے کہ نکاح کی شرط یہ ہے کہ میڈیکل سائٹیفیکیٹ دونوں جمع کر دیں اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی فکر نہیں ہے اگر کوئی نوجوان یہ دعویٰ کرے کہ میں ہر طریقے سے فٹ ہوں دنیا کے تمام دفتروں کا اتفاق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان جو آدمی کہتا ہے میں ہر طریقے سے فٹ ہوں وہ آئے ہمارے پاس ہم ثابت کر دیں گے کہ کسی نے کسی نائیے سے کسی نے کسی زادیے سے وہ ان فٹ ہیں دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہر طریقے سے فٹ ہوں اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو صرف ایک ذات ایسی ہے جو تمام نقائص اور تمام عیوز سے مبرہ ہے وہ ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے الرحمن والللہ شخص طوا لہانا علماء نے شریعت میں اجازت تو دی ہے کہ لڑکا لڑکی سے میڈیکل سرٹیفیکیٹ طلب کر سکتا ہے لڑکی لڑکے کے میڈیکل سرٹیفیکیٹ تو طلب کر سکتی ہے لیکن یہ نگاہ کے شرائق میں سے نہیں ہے ہاں اگر کسی بیماری کے بارے میں کچھ سنگن ملے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے احتیاطاً احتیاطی تدابیر کے طور پر یا احتیاطی تدبیر کے طور پر میڈیکل سرٹیفیکیٹ طلب کی جا سکتا ہے آپ نے فرمایا جا کر اس کو دیکھ لیں کہتے ہیں کہ میں آیا فاتحی تو یہ مراتم ملنہ انساری اس انساری کے گھر میں آیا جس کی لڑکی کو مجھے پیغام نکاح دینا تھا تو میں نے کیا کیا فَخَتَبْتُ عِلَابُوَئِهَا میں نے پیغام نکاح ماباک کو دیا لڑکی کے نکتہ یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں لڑکیوں اور لڑکے کی تاک جھاک ایک دوسرے کا پارکوں میں ملنا ہوتلوں میں ملنا اس کو عاشقی لف وغیرہ کما ملنا ایک دوسرے سے نظر بازی ایک دوسرے سے بے حجابانہ ملنا اسلام اس کو ناجاز طرح دیتا ہے ابھی روکے رہے ہیں یہ دلیل کے طور پر میں ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ نِبُرَيْدَتَ عَنْ عَبِهِ قَالَ قَالَ رِسُولُ اللَّهِ صَلَّيَ اللَّهِ وَلَيْهُ صَلَّمَ لِعْلِيجٍّ رواق عبودعوت فی کتاب النکاح عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدیث امام ابن اللہ علیہ وسلم کتاب النکاح ملا ہے پہلی جو ابھی میں نے پڑھی ہے اسے امام ابن مادہ کتاب النکاح ملا ہے اس ریمائد کے راوی مغیر ابن شعبہ ہے اور اس ریمائد کے راوی عبداللہ ابن بوریٹا کے باپ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامار فاطمہ کے شوہر سے یہ کہا علی میرے دامار سنو کسی عورت پر ایک نظر پر جائے تو ماف دوسری نظر مت ڈامنا اس لیے کہ فہین نا لکل اولا ورئی سب تکال آخر پہنی نظر تو تیری ہے پہلی نظر تو ماف ہے لیکن دوسری نظر ماف نہیں ہے جب معاملہ نظر کے بارے میں اتنا اسٹرکٹ ہو تو اسلام ایسے اجازت دے سکتا ہے کہ ایک لڑکی ایک لڑکے سے بے حجابہ نہ ملے ہمارے ہاں اس طریقے کا میل ملا اس کو آج شطری کا تصور لویریہ کا تعلق قطال نہیں ہے اسلام اس کو حد درجہ ناپسند کرتا مکرو سمجھتا ہے مکرو سمجھتا ہے مکرو سمجھتا ہے مکرو سمجھتا ہے تھام سوچ کرتا ہے انہوں نے لڑکی کو پیغامہ نکال نہیں دیا اس کو آئی نبی نہیں کہا انہوں نے ماں باپ کو خطبہ دیا ان کی لڑکی کے بارے میں فَخَتَبْتُحَائِلَا عَبَوَيْهَا ماں باپ کو پیغامہ نکال دیا ان کی لڑکی کے تعلق سے اور انہوں نے ایک بار بھی کہے کہ میں نے نبی سے مشورہ کیا ہے اور نبی نے کہا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھیں اب آپ دونوں کیا بولتے ہیں وَأَخْبَرْتُحُمَا ماں باپ کو یہ بھی خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی خبر دی آپ نے فرمایا تھا اِذَحَبْ فَنزُرِ لے گیا دیکھ لیں اب جب انہوں نے یہ بات سنی ماں باپ نے کہ یہ لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے فَقَأَنَّهُمَا كَرِحَا دَالِق دونوں کے چہرے پر ناکواری کے آخار ظاہر ہو اللہ اکبر یہ غیرت ہے اسی غیرت کا فقدان معاشرے کے اندر ہے اور یہی غیرت صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سماعت کے اندر موجود تھی لڑکا شاہدی کرنا چاہ رہا لڑکی سے پیغام نگاہ دے رہا ہے اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا ہے میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں دیکھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تُو دیکھ لیں اس کو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں وَاَفْبَرْتُوْمَا بِقَوْلِنْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان دونوں کے چہرے پر ناکواری کے آثار ظاہر ہوئے اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک اجنبی مرد میری لڑکی کو جو پردہ نشین ہے وَاِفِقْ خِدْرِحَا پردے میں ہے اس کو یہ دیکھنا چاہتا ہے فَقَانْ نَحْمَدْ قَرِحَا مَا بَاپْ اتنے خیور ہوں تو لڑکی کیسے ہوئے مَا بَاپْ کا خیور ہونا ضروری مَا بَاپْ کیسے ہوتے ہیں بیٹی شاٹ پہنے وہ کھڑی ہے مَا بَاپْ کو حیاء نہیں آرہی تو بیٹی کو کیا حیاء آرہی مَا بَاپْ حیادار ہیں فَقَانْ نَحْمَا قَرِحَا ذَالِقَ اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہے کہ میری لڑکی کو اگر دیکھ لیں اب فَسَمِعَتْ ذَالِقَ الْمَرَعَتْو اس لڑکی نے اس بات کو سنا وَيَفِ خِدْرِحَا پردے کے پیچھے وہ یہ باتیں سننے دیں ایک نکتہ اور ملا کہ اگر شادی کی بات لڑکی کی چل رہی ہو تو پردے کے پیچھے سے اپنے بارے میں جو فیصلہ وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے سن سکتی ہے اور اپنی رائے بھی دے سکتی ہے تو پردے کے پیچھے سے اس نے سنا فَسَمِعَتْ ذَالِقَ الْمَرَعَتْو وَيَفِ خِدْرِحَا پردے کے پیچھے تھی وہ اور ساری باتیں سن رہی تھی کہ میری زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کیا جاتے والا ہے اور میرے ماں باپ کے پاس میرا پیغہ بھی نکاح آیا ہے لیکن میرے ماں باپ مجھے دیکھنی کی اجازت نہیں دے رہا ہے اب لڑکی کیا ہو لے دیکھو محبت دیکھو فَقَالَ پردے کے پیچھے سے اس نے یہ سنا کہ نبی نے یہ کہا ہے محبی رائے کے شعبہ کو کہ شاگی کرنے سے پہلے اس لڑکی کو دیکھ لے لیکن میرے ماں باپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں پردے کے پیچھے سے بول رہی ہے ان کانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں امارا کان تنظر اگر میرے رسول نے تجھے مجھے دیکھنے کیلئے کہا ہے تو آجا مجھے دیکھ لے سنظر دیکھ رہے ہیں ہاں ایک غیرتمند لڑکی غیرتمند ماں بات کی لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مر مٹ رہی ہے وہاں اس نے حیاء چھوڑ دی کہ اگر نبی نے تجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو مجھے دیکھ لے تو سنظر تو مجھے دیکھ لے اور اگر نبی نے ایسا نہیں کہا تو فاہی شدو کا میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ مجھے دیکھنا مد اللہ کانہ آزمت زاری کوئی کہ اس نے ایک اجنبی مرد کے سامنے بے ہجاب ہونا بہت بڑی باپ سمجھی کاش کی ہماری ماں بہنیں ہماری بیٹیاں اس بے پردگی کو انتہائی عظیم سمجھیں اور ہجاب کو پڑی بہت توانہ آزمت زاری ساتھ پڑا سمجھو کہ میں کیسے ایک اجنبی مرد کے سامنے جاؤں دیکھ رہے ہیں وہاں کیسی حیاء کیسی شرم کیسی غیرت صحابے کرام کی سماج میں ان کی سوسائلی میں موجود تھی آج اس کے برعکس مسلمان سوسائلی کے اندر جس قدر بے خیرتی جس قدر بے حیائی جس قدر بے شرمی پھیلی ہوئی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی دیکھ لے نا لڑکی اس کے سامنے بے ہجاب ہونے پر بے ہجاب آنے پر راتی ہوئی حضرت مغریب نے شعبہ فرماتے ہیں فہا نظار کو ملے گیا میں نے اس کو دیکھا لڑکی مجھے پسند آئی ہے پتہ زوش تھی میں نے اسے شادی کر لیا اور پھر راوی کہتے ہیں میع بیوی کے درمیان بڑی موافقت رہے یہ آخری نکتہ بڑا عجب مغریب زندگی کی گاڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اچھی طریقے کے ساتھ اس وقت چل سکتی ہے جب میع بیوی کے درمیان ذہنی موافقت ہو رابی نے جو ٹکڑا آخر میں کہا ہے میع بیوی ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں ایک گرم ہو تو دوسرا نرم دوسرا گرم ہو تو پہلا نرم اس کو کہتے ہیں موافقت موافقت اس کو کہتے ہیں ایک گرم ہو جائے تو دوسرا نرم اور دوسرا گرم ہو جائے تو پہلا نرم اس حدیث پاک کی اپنے علم کے مطابق شرح کرنے کے بعد میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ایک لڑکی جو پردے کے پیچھے تھی اور کسی اجنبی مرد کے سامنے بے ہجابانہ آنے پر راضی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر میرے نبی کا حکم ہے میں اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہوں آپ کی بات کی لاج رکھنے والی ہو میں نبی کی بات پر ایک اجنبی کے سامنے بے ہجاب آنے پر راضی ہوں یہ ہے محبت ایک لڑکی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طالب سے اس سے زیادہ محبت کا ثبوت اور کیا دیا جا سکتا ہے آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں کہ صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح محبت کرتے ہیں بڑی عجیب و غریب حدیث ہے حدیث وحان ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت ام ولد لرجل كانت له منها ابنانی یا كان له منها ابنانی مثل اللولوتین وكانت تشتیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینحانا ولا تنتہی ویزجرها ولا تنزجر فلما كان ذات لیلت ذکرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما صبر ان قام الی معبل فوضاہا فی بطنیہا ثم اتکا لیہ حتی انفتہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو اندامہا حدرن ربعہ الحاکم فیر مستدرک فی کتاب الحدود حضرت امام حاکم رحم اللہ مستدرک اللہ صحیحین میں اس حدیث کو کتاب الحدود کے اندل آئے میں نے عادت مطابق کو ربائد پڑھ دیئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربعہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک لوڈی تھی امی والد تھی امی والد اس لوڈی کو کہتے ہیں جس سے آقا کی اولاد پیدا ہو گئی اس کو امی والد کہتے ہیں اور یہ صحابی جن کا اس حدیث پارٹ میں تذکرہ آیا نابینا ہے اور اس لوڈی سے ان کے دو لڑکے ہیں مثلہ لولو اٹین موتیوں کی طرح یا موتیوں کی طرح راوی نے جنگا جانتے ہیں آپ بچوں کی دیکھوال بڑی ضروری ہوتی ہے اور لڑکے اگر خوبصورت ہوں تو باپ بھی بڑی توجہ دیتا اور ماں بھی بہت توجہ دیتی اگر بچے بہت حسین ہوں تو یہ لڑکے دونوں مثلہ لولو اٹین نائک پلس موتیوں کی طرح دیکھ دونوں صحابی اندھے عورت کا حال کیا وہ دیکھیا بچےوں کا حال پہ مالوں کہ مثلہ لولو اٹین بڑے ہی حسین باپ اندھا حضرت عبداللہ بن احمد مکم اندھے صاحبی ہیں ایک اندھا آدمی نابینہ آدمی بچوں کی کیا تربیت کر سکتا ہے بچوں کی دیکھ بھال کس طرح کر سکتا ہے ماں ہی کرے گی نا اس کی ذمہ داری پڑھی ہوئی ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کریں اس لئے کہ اس کے پاس آنکھیں ہیں شوہر کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اب اگر ماں نہ رہے تو دیکھیں شوہر کے اوپر کتنی پریشانی آنے والی ہے بس کو دکھائی نہ دیتا ہو لیکن بیوی کا اسی معلوم ہے یہ لوڈی کا اسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دشمن جب بھی نبی کا ذکرات ایتالیا شروع کر دیتی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں پتی رہتی تھے یہ روکتے تھے فیانہانہ اے محمد گالی بھر ہمارے نبی ہیں وہ بھلائی کی باتیں بتاتے ہیں ہم پر بل باروخ کرتے ہیں نہیں ہے رنگل کرتے ہیں تیرا کیا بھی گالا ہے میرے نبی گالیاں مت دے لیکن وہ گالی دیتی تھے اس کو روکتے تھے وہ رکتی نہیں تھی کبھی کبھی غصے میں آ کر کچھ بجے بھی ہو کر چھپ رہے نبی کو گالی مت دے لیکن وہ ڈرتی نہیں تھی ایک رات یہ آئے پاس میں وہ عورت بیٹھی فلمہ کاندہ تلیلتن ایک رات ایسا بیٹھی پاس میں آ کر کے نبی کا ذکر آ گیا نبی کا ذکر آ گیا تو لگی گالیاں بخنے فما صبرا اندے صحابی صبر نہیں کر سکے نبی کی شان میں استاخی کرتے ہوئے دیکھ کر کے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پھول سے موتی جیسے دو بچوں کا کیا ہوگا میری زندگی کا کیا ہوگا یہ عورت اگر مر گئی تو میں اپنے دونوں بچوں کی تربیت کس طرح کروں گا ان تمام چیزوں کو بھول کر کے انہوں نے پھاوڑا اٹھایا اور اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا اور اس کو اوپر ٹیک لگا لی سوڑ ڈالا یہاں ٹک کے قدال اس پار سوپار ہو گئی حتی انفضہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اندے صحابی نے اس طریقے کی حرکت کی ہے امی ولد کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اور وجہ جب معلوم ہوئی کہ میرے صحابی نے میری محبت میں ایسا کیا ہے تو آپ نے فرمایا فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو انہ دمہادر میں دواہی دیتا ہوں کس عورت کا خون رائے گا ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن امہ مکتوم سے قطان باز پرس نہیں کی جائے گا ان کی گریفت نہیں کی جائے گا بتانا مقصود یہ ہے کہ دو موتی جیسے بچے پھول جیسے بچے صحابی اندے ماں ہی دیکھ رکھ کرنے والی ان کو معلوم ہے کہ اگر ماں نہیں رہی تو میری ذمہ داری کتنی بڑھ جائے گی ساری چیزیں بھلا کر کے نگاہ رہی ایک پوائنٹ پر کہ کوئی میرے نبی کو گالی کیسے دے ارے محبت دل میں بھری ہوئے نبی تو گالی تھوڑی سن سکتا ہے نبی کے بارے میں اور انہوں نے تمام چیزوں کو بھول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سامنے رکھ کے نوڑی کو قتل کر دی دیکھ رہے محبت ایک مرد ایک عورت کا تذکرہ ہوا چلیے پھر ایک عورت کا تذکرہ لیتے ہیں حدیث اسرح وان حمزت ابن ابی سیدی عن ابیہ انہو سمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وو خارج من المسجد فاختلت الرجال معا النسائی في الطریق فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنسائی استأخرنا فانہو لیس لکن ان تحققن الطریق علیکن بحافت الطریق فکانت المرأت تلتسق بالجدار حدیث امام عبیدعوت حدیث اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ مجید سے نکلنا ہے وہ خارج من المجید اور عورتیں بھی مجید سے نکلنا ہے یہ پتا یہ چلا کہ زمانے نبوی میں مجید میں عورتیں بھی جایا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے جماعت جب ختم ہوئی تو مرد اور عورت دونوں مجید سے باہر نکلے اور راستے میں آپس میں اختلاف ہو گیا مرد اور عورت راستے میں مل گئے راستے میں مرد اور عورت مل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا اے اس تاخر میں اے پیچھے دورو 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 پیچھے دو بیچ میں کیوں چلنے یہ راستے کے تم کو کوئی حق نہیں کی راستے کے بیچ میں پڑھو راستے کے بیچ میں چلو یہاں دیکھ رہے ہو بیچ میں چلنے کے لیے کونسا لفظ استعمال ہوا حق انتحققنا تری حق کہتے ہیں جو افرات و تفریشت پاک راستہ اسے کو حق کا راستہ اٹھے دیکھ رہے ہو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کی راستے کے حق میں چلو راستے کے بیچ میں چلو حق کہتے ہیں متدل راستے کو افرات و تفریشت پاک چیز کو حق بولتے ہیں جس کے اندر نہ افرات ہو نہ تفریشت ہو کہ افرات و تفریشت سے پاک راستے کے بیچ میں چلو راستے کے بیچ میں چلو یہ حکم دینا تھا اس کے بعد سے جب بھی عورتیں مچ سے نکلتی ہر ایک عورت کو دیکھا گیا راستے کے بیچ میں چلنا تو در کنار راستے کے کنارے جو دیوار ہوتی تھی ایسا سٹ کر کے چلتی تھی وہ کہ کبھی کبھی دیوار کے اندر کوئی چیز رہتی تو عورت کے کپڑے سے لپٹ جاتی عورت کے کپڑے سے اُلد جاتی اور عورت رکھ کر کے اپنے کپڑے کو جو اُلد جاتا تھا کسی چیز سے سلجھا کر کے در آگے بڑھتی فَقَانَتِ الْمَرَادُ تَلْتَسْقُ بِلْجِدَارِ حَتَّى إِنَّا سَوْبَحَ لَيَتْعَلَّقُ بِلْجِدَارِ مِنْ لُسُوْقِ عَابِ اتنا اچھ مر جاتی تھی کہ اس کا کپڑا اُلد جاتا تھا دیوار کے اندر لگی ہو کسی چیز سے دیکھ رہا عورتوں کو اس پر کام دھرنے کی ضرورت ہے نہ عورتوں کو اس پر کام دھرنے کی ضرورت ہے یہ فرق ہے صحابے کرام اور صحابیات میں اور آج کل کے مرد عورتوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان یہ معاملہ عورت کر رہا ایک عورت طور معاملہ ہے کتنی محبت کرنے والی عورت ہے یہ تلیل وَآنْ عَمْرِ بِنِ شُوَعِ بِنْ عَنْ عَبِهِ عَنْ جَدْتِهِ عِلَىٰ عَمْرَااتً أَتَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَمَّالِهِ وَمَعَاهَا اِبْنَةُ لَحَ وَفِيَّ دِلْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِّ مِنْ زَاهَابِتُ فَقَالَ لَا رَسُولَ اللَّهِ صَوَالِ اللَّهِ صَمَّةِ فَقَالَ اتُوتِينَ زَكَاسَا ہے فَقَالَ أَكُوتِنَ زَكَاسَانَ اَنْ يَسُرُّكِ اَن يُصَبِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلْعَتْهُمَا فَحَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلَمْ وَقَالَ هُمَا لِلَّهِ وَلَيْرَسُولِهِ رَبَهُ عَبُودَ دَوَدْ فِي كِتَابِ الْعَدَبِ رَبَهُ عُودَ دَوَدْ فِي كِتَابِ الزَّقَةِ حضرتِ مَا مِا عَبِيدَ دَوَدْ فِي كِتَابِ الزَّقَةِ رَابِ حضرتِ عمر بن شعب نبی حنجر دیمو کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی انم راتن عطت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عورت کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی وہ ماہ ابنت اللہ دیکھو ماہ اور بیٹی دونوں اس لڑکی بیٹی کے ہاتھ میں مس کتانے غری زتانے منزہ سونے کے دو موٹے موٹے کڑے تھے اور ہم آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کو زیورات سے کتنی محبت ہوتی ہے جان چلی جائے مگر زیورات اپنے سیالک کرنے پر عورت تیار نہیں ہوتی اس لیے کہ زیورات ہی نے اس کی نشج نمہ ہوتی ہے اس کی خلقت اس کی جبلت پیدائشی طور پر اسے ہیلیا سے زیورات سے محبت ہوتی ہے قرآن حکم نے بیان فرمایا عورت کی اس عادت کو جبلت مر جائے گی مگر زیورات کو اپنے سیالک نہیں کرے گی اور یہ لڑکی ہے اس کے ہاتھوں میں دو سونے کے موٹے موٹے کڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سونے کے موٹے کڑوں کو دیکھا اور فرمایا اس لڑکی سے کیا سونے کے ان دو کنگنوں کی تو زکاة نکالتی ہے خانت اللہ لڑکی نے کہا نہیں اللہ درسل میں زکاة نہیں نکالا آپ نے فرمایا زکاة تُو نہیں نکالتی پہنے ہوئے استعمال کر رہی ہے کیا تجھے یہ اچھا لگے گا کہ کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی ان دو سونے کے دو موٹے موٹے کڑوں کے بدلے تجھے جہنم کے دو موٹے موٹے کڑے پہنائے عورت دھبرا گئی نبی کی زبار مبارک سے نکلنا تھا کہ اس نے دونوں کڑے نکال دی ماں نے اسے حیرت سے دیکھا کہ نبی زکاة نکالنے کی بات کر رہے ہیں اس نے تو کڑے ہی نکال دی نبی زکاة نکالنے کی بات کر رہے ہیں اور اس نے دونوں کڑے نکال دی فَخَلْعَتْهُمَا دونوں کڑوں کو نکال دیا وَعَلْقَتْهُمَا الَنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی سامنے رکھ دی کہا کہ اللہ کے رسول یہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے اگر بتائیے نبی نے یہ کہا کہ ان دونوں کروں کی تو زکاة نکال دے تو جہنم کی سزا سے بچ جائے گی اسے زکاة نکال دے نہ تھا لیکن اس نے دونوں کریں نکال دی اور کہا کہ اللہ کے رسول ان دونوں کروں کو میں اللہ کی راہ میں دیتی ہوں سو جا جا سکتا ہے سوال کہا جا سکتا ہے اس نے اسا کیوں کیا تھا ارے نبی نے جن دو قڑوں کے بارے میں کہہ دیا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کے اندر ان دو قڑوں کے بدلے میں تجھے جہنم کے دو قڑے پہنائے جائے وہ لڑکی کیسے پرداشت کر سکتی ہے کہ جس قڑے کے اوپر جن قڑوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تفسرہ ایسا ربارک ہو میرے آپ میں رہے رہنا ہی گا میرے آپ میں اور اس نے دونوں قڑے نکال کر کے جناب میں حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت ترک دے کہا اے اللہ کے رسول یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے لئے آپ دیکھیں محبت اس کو کہتے ہیں محبت آئیے ایک اور صحابی کے محبت دیکھتے ہیں جسے ابو طالب بیان کرتے ہیں حدیث اس طرح وَاَنْ عَبِي طَالُو تَقَال دَخَلْتُ عَلَىٰ أَنَسْمِ مَالِكِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ وَهُوَ يَأْكُلُ الْقَارَعَىٰ وَهُوَ يَقُولُ يَا لَكِ شَجَارَةً مَا أَحَبَّكِ إِلَيَّا لِحُبِّكِ اِيَّاكِ لِحُبِّ لِحُبِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِيَّاكِ رواہ الترمیذی فی کتاب الابط رحمہ حدرت امام الترمیذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک پیسے کتاب الابط امام الترمیذی رابی حدرت ابو تعلوت ہے حدرت ابو تعلوت کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حدرت انس بن ماری جو مشہور صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں ان کی خدمت میں آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بڑی محبت کرتے تھے دیکھا جو وہ قدو کھا رہے ہیں وہ کدو کھا رہے ہیں اور کدو کھاتے کھاتے کدو سے بول رہے ہیں کدو سے بول رہے ہیں وہ یا کلو لکارا وہ یکول یکول للکارا کدو کھاتے ہو کدو سے بول رہے ہیں یا لکیش جارتن اے پھل اے کدو کے درخ اے کدو کے پھل تو کتنا اچھا ہے عربی میں جب کہنا ہو آہاں what a dream what a fruit you are تو کتنا اچھا درکتا ہے تو کتنا اچھا پھل ہے میں تُس سے بڑی محبت کرتا ہوں مَا حَبَّكِ إِلَيَّا میرے نزلی تو کتنا محبوب ہے میں تُس سے کتنی محبت کرتا ہوں جانتا ہے اے پھل اے قدو کے پھل میں تُس سے کیوں محبت کرتا ہوں لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہ کے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تُو پسند تھا اس وجہ سے میں تُس سے محبت کرتا ہوں بتائیے ایک پھل جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کھاتے تھے آپ کو پسند تھا حضرت عرس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پھل کو پسند کر رہے وہ پھل سے بات کر رہے ہیں پھل سے بات کر رہے ہیں یا لکے شجرتا ما احبکی الیہ لحب رسول اللہ علیہ وسلم اہیہ کے اے قدو کے درخت اے قدو کے پھل میں تُس سے کتنی محبت کرتا ہوں تو کتنا بہترین پھل ہے اور یہ محبت یہ پسندیدگی میری اس وجہ سے ہے تیرے تائیں اس لیے کہ میرے نبی تُس کو پسند کرتا ہے تو محبت کا ایک مفہوم اس حدیث سے مستفاد ہوا اگر کوئی یہ کہے کہ محبت کا کیا مفہوم ہے تو محبت کے مفہوم کو اس حدیث سے متعہل کیا جا سکتا ہے کہ محبوب کو جو پسند ہو انسان تو انسان اگر وہ غیرے انسان بھی ہو اگر وہ کوئی درخت ہو اور محبوب اس کو پسند کرتا ہو تو آدمی کو اپنی پسند بنا لینے چاہیے اس کو اگر محبت کی تعریف کرنی ہے تو اس حدیث کو پڑھ کر کے آدمی محبت کا لقشن محبت کی ڈیفینیشن اور محبت کی تعریف بین کر سکتا ہے بہت اچھی تعریف میں اس حدیث پاتھ میں کہ اے فل قدو کے میں تجھے جانتا ہے کہ تم پسند کرتا ہوں اس لیے کہ میرے رسول نے تجھ سے پسندی کا اظہار فرمایا یہ بات چل رہی ہے کہ صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرمائی ہے ایک بڑی عجیب و غریب حدیث شاید آپ نے سنی ہی نہ ہو آج اس جلسے سے لے کر کے جاؤ کہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور محبت کیا چیز ہوتی ہے بہت عجیب و غریب حدیث ہے سنی لیے آپ نے سمجھ میں آگئی جلسے کا مزہ دھگنا ہو جاتا پہلے وہ حدیث پڑھتا حدیث امام بخاری کتاب الحدود کے اندر لائے جبان بخاری شریف کے حدیث حدیث اس طرح وان عمر بن الخطاب حدیث بہت عجیب ہے وان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا کان علیہ احد النبی ان رجلا علیہ احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اسمہ عبداللہ وکان یلقب حمارا وکان یزحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہو فی الشراب فقوطی بہی اوما فامر بی فجلید فقال رجل من القوم اللہم ما اکثر ما یوتا به فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلانو فواللہ ما علمتو انہو یحب اللہ ورسولہ رواح البخاری فی کتاب الحدود حضرت امام بخاری صدی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب الحدود کے اندلہ ہے رابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب ہے جو اللہ کے معاملے وہ بہت سخت گناہ کے بارے میں انتہائی سخت اور شیطان شیطان جس گلی میں داخل ہو جائے اندر سے شیطان آ رہو تو شیطان کو گلی چھوڑ دیتا ان سے یہ روایت اور ایک خرابی کے بارے میں یہ روایت حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس کا نام عبداللہ اس کی اپادی اور اس کا لقب جو تھا گدہ دنکی بولتے تھے چیار سے میرا خیال ہے کہ یہ داؤں سے آتے تھے دیہاتی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے بہت پیار کرتے تھے ان سے دیہاتی تھے تو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوکس سنایا کرتے وہ بھی بہت ہی اچھے جوکس برے جوکس نہیں جو آج کے لئے کومیڈی وغیرہ میں چلتے ہیں گندے اور بےہودہ اور فضول قسم کے اچھے ازہو کا جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں فکاہ اور ازہو کا کہتے ہیں ایسے لطیفے کو جس کے اندر کوئی گندی بات نہ ہو اور آدمی سن کر کے مسکرادے یا حسن دے تو ان کا نامی لوگوں نے گھڑا رکھ دیا تھا وَكَانَا يُلَقْقَبُ حِمَارَ ان کی اُمَاتِ ان کا لخب حِمَار رکھ دیا تھا ٹھنگی رکھ دیا تھا ایک دفعہ تو یہ کھڑے تھے پیسے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا پہلے تو یہ ادھر ادھر ہاتھ بھیر ماننے لگے لیکن جب احساس ہوا ایک خاص خوشبو سے جو نبی کی محفل میں پیٹ کر کے صحابی محسوس کرتے تھے لگا کیے چناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جھٹکتے پٹکتے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سٹھنے لگے نبی نے سوچا نبی نے دیکھا کہ اس نے پہچا لیا آپ نے چھوڑ دیا تھا وَكَانَا يُزْحِقُن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکر نبی وہ ہساتے تھے یہ ہساتے وَكَانَا يُزْحِقُن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ پیارے پیارے جوک سن کر کہ ہسا کرتے تھے دیاز سے آتے تھے لیکن ان کی ایک بڑی خراب عادت تھی شراب پی لیتے تھے وَكَانَا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جاناتہو فی شراب شراب کے بارے میں کئی مرتبہ ان کو کوڑے لگا چکے تھے آپ لیکن یہ مانتے نہیں تھے پی لیتے تھے کبھی کبھی ابھی ایک دفعہ پی کے ٹن ہو گئے اور آئے فَوُتِيَ بِهِ اَوْمَن چھونتے کھامتے آرہے صحابہ کرا میں پکڑ گیا اے دیکھو آج یہ پی کر کے آرہا ہے فَوُتِيَ بِهِ اَوْمَن چل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فَوُتِيَ بِهِ اَوْمَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فَا مَرَا بِهِ فَجُولِدَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارو اسے کوڑے لگو فَا مَرَا بِهِ مَجُولِدَ ایک خاص نکتہ بتانے جا رہا ہوں آج ہم کو کسی سے محبت ہو محبت ہو بہت پیارا نکتہ ہے اور شریعت کی روح بیان کرنے جا رہا ہوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں بڑے عدب کے ساتھ بڑی تازیم کے ساتھ ان کی بارگاہ میں یہ نکتہ ہے یہ نکتہ ہے عجیبہ یہ نکتہ ہے عجیبہ پیش کرنے جا رہا ہوں ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں بیٹی سے محبت بیٹے سے محبت باپ سے محبت ماں سے محبت بھائی سے محبت گھر سے محبت بینک بیلنس سے محبت تجارت سے محبت دکان سے محبت مارو دولت سے محبت ان تمام چیزوں سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں اگر ان سے کوئی خلاف شرع عمل ہو جائے خلاف قانون کوئی کام ہو جائے تو ہم ایڈی سے چھوٹی تک کا زور لگا دیتے ہیں کہ اس کو سزا نہ ملے اگرچہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اس نے یہ خلاف شرع خلاف قانون کام کیا ہے آپ یہاں عدل کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں جانے دیتے ہیں پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں ابھی اس حدیث پر ایک چاہیئے یہ علی جو بخاری کتاب حضرت کی ہے جو شرع پی رہتے ہیں اس سے میں بہت پیارا نکتہ بیان کرنا جو اس سے پہلے ایک عجیب نکتہ بیان کرنا جا رہا ہوں ایک حدیث پڑھ کر کے حدیث حدیث پر ساتھ وان آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان قریشاً اہمہم شعن المرأة المخصومیتی انہم کانو اذا سرق فی ہم الشریف ترکوہ وَإِذَا سَرَقَ فِي مُضْعِيف اَقَامُوا عَلَيْلْحَقُ جس کے خالد ابن ولید ہیں ہمارے نوجوان حضرت خالد ابن ولید پر جتنا ناز کرے کم ہے اللہ ان کے خاندان کی یہ عورت ہیں چوری اس نے کی اور چوری ثابت ہو گئی اب دائر ہے کہ چوری کا جرمہ کر ثابت ہو جائے تو اسلام میں اس کی سزائی ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ لیا جائے اور اس رسل سے یہاں سے ہاتھ کٹ لیا جائے لیکن اب معاملہ اس کے ہاتھ کے کٹنے کا ایسا تھا کہ اس کا ہاتھ کٹ جاتا تو قبیل ابن مخصوم کی ناکھ کٹ جاتا کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹا تو اب سب اس عورت کے ہاتھ کو بچانے میں لگ گئے لیکن معاملہ کوڑ میں پہنچ چکا تھا سپریم کوڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور فائصلا ہو چکا تھا اس عورت کا ہاتھ کٹ دیا جائے اب ہاتھ بچایا کیسے جائے سفارش کون کرے ارے سفارش وہ کرے جس سے رسول محبت کرتا ہو کہا کہ کون بات کرے گا نبی سے اس بارے میں بات کون کرے گا اس بارے میں بات کون کرے گا نبی سے تیاری کیا اللہ روپٹے کھڑے کر دینے کے لئے کافی ہے زندگی گزر رہی ہے تیاری کیا آتے بس آپ کہیں جاتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں سفر کرنا ہوا تو بھئی تھنڈی ہے شال لے لینا چاہیے کٹوپ لینا چاہیے کوئی کرم کپڑا لینا چاہیے کیا تیاری کرتے ہیں لیکن عجیب بات ہے ایک آخری سفر کوئی بچارہ کسی کھیل میں کامیاب ہے کوئی بھگوان بول دیتا ہے کوئی ناچنے گانے میں کامیاب ہے کوئی بھگوان ہو گیا ہو ہاں بھگوان کہتے ہیں ہر آتھ میں بھگوان ہو جارہا بھگوان کی کوئی ایمیت ہی نہیں رہی ہر آتھ میں بھگوان ہو جارہا بھگوان ہو نظام میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا ہر آتھ میں بھگوان ہو جارہا اور کوئی جیت جاتا ہے ایک عجیب بات ہے یہاں جو آدمی ایک دن جیت گیا بعد میں ہارتا بھی ہے جو ہار گیا وہ جیتتا بھی لیکن قیامت کا ایک نام ہار جیت کا دن لیکن وہاں کوئی اپشن نہیں ایک دفعہ جو ہار گیا جو ہار گیا ہمیشہ کیلئے ہار گیا جو جیت گیا ہمیشہ کیلئے جیت گیا تو آخرت کی کامی آصل کامی ہے اللہ کیسے کیسے پیغام ہے حدیثوں کے اندر آیات کے اندر تجزیہ کیا جائے انیلیسس کی جائے انیلیسٹک انداز اختیار کیا جائے کتنا اچھا لگتا ہے کتنا مزا آتا ہے روح سہراب ہو جاتی ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایمان روشن ہو جاتا ہے قلب روشن ہو جاتا ہے مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لئے تیرے پاس کا تیاری کیا ہے سوال تو بڑے جذبے کے ساتھ کیا تھا نبی کا جب سوال ہوا کچھ نہیں تیاری بتا ہے کچھ تیاری نہیں لیکن اللہ کے رسول ایک بات ہے قیامت کے لئے کوئی بڑی تیاری تو میرے پاس نہیں لیکن ایک چیز ہے میرے پاس اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا بخاری کتاب المناقب یو بخاری کی نیواز ہے لیکن اللہ کے رسول قیامت کے لئے تیاری کو نہیں ہے لیکن ایک بات ہے میرے اندر ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا نبی نے بھی جواب دیا تو جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا حضرت عنا سرماتے حضرت عنا سرماتے ایمان لانے کے بعد ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ نبی کی اس بات کے اوپر خوشی ہوئی کہ تو جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا نبی کی اس حدیث کے اوپر نبی کی اس قول کے اوپر ہمیں اتنی خوشی ہوئی اتنی فرح ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد اس سے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بات پر اتنی خوشی ہوئی کہ اور کسی بات پر نہیں اور اس کے بعد کہہ رہا ہے سنو فَانَوْحِقُّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی سے محبت کرتا اب جس سے محبت کرے گا اب جس سے محبت کرے گا اب میں امید کرتا ہوں کہ وہی کے ساتھ رہوں گا کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میرے آمال ان جیسے نہیں ہے نبی جیسے آمال میرے نہیں ابو بکر جیسے آمال میرے نہیں عمر جیسے آمال میرے نہیں مگر ان سب سے محبت کرتا ہوں اور نبی نے فرمایا جس سے محبت کرتا دوسری کے ساتھ رہے گا لہذا ان سے محبت کی وجہ سے میں انہی کے ساتھ رہوں گا اگرچہ میرے عمال ہوں ان لوگوں کیسے ہیں وَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ عَامَالِهِ یہ محبت کا شاندار خواہدہ ہے جس سے محبت کروں گا ایک بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں بہت پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں پہلے حدیث پڑھتا حدیث حدیث وَآنْ آئیشت رضی اللہ تعالی عنہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریت وکانا یقرأ لی اصحابی فی سلاته فیختم بقل هو اللہ وحد فلما رجعو ذاکرو ذالک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سلوه لئی شئی صلی اللہ علیہ وسلم فسالوه فقال لی اتحسفة الرحمن وانا احب ان اقرأ بها فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان اللہ يحبه رباہو البخاری في كتاب التوحید حضرت امامہ کو خوری صدی سے پاکوائش دیکھنا اتحسفة الرحمن اور راویہ آپ کی پیاری بیوی حضرت احسفة رضی اللہ تعالی حضرت احسفة فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا سریعہ جسنا آپ شریک نہیں ہیں کمانڈر انچیف ایک آدمی کو بنا دیا باس رجل اللہ سریعیتی ایک لشکر کے اوپر ایک آدمی کو کمانڈر انچیف بنا دیا اور پہلے کا طریقہ یہ تھا کہ خلیفہ ہی نماز پڑھاتا لشکر کے کمانڈر انچیف بھی لشکر کو نماز پڑھاتا اب یہ نماز پڑھاتے تھے لشکر کے جو کمانڈر انچیف تھے ان کی عادت یہ تھی کہ ہر نماز میں ہر رکعات میں کلو اللہ ضرور پڑھتے تھے اسے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ دو رکعات کے اندر کیا ایک ہی سورہ پڑھی جا سکتی ہے پہلی رکعات میں الحمدو کے بعد الحمدو شریف کے بعد کلو اللہ دوسری رکعات کے اندر چلے گا ریپیٹ کیا جا سکتا ہے ایک ہی نماز کے اندر دو رکعاتوں کے اندر ایک ہی سورہ چلے گی چلے گی یہ ہر نماز کے اندر ختم کرتے تھے کوئی سورہ بھی پڑھ لیتے تو آخر کو کلو اللہ ضرور پڑھتے تھے رکعات ختم ہوتی تھے ان کے کلو اللہ ہوئے تھی ساتھ اب دیکھیں اب کمانڈر انچیف ہے اعتراض کون کرے فلمہ رجعو جب لوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو کمانڈر بنائے گیا تھا ہمارا اس کی ایک عادت تھی ہر نماز کے اندر کلو اللہ بزا دیتا تھا دیکھ کلو اللہ پڑھ لے کلو اللہ پڑھ لے اللہ کے رسول ہم نے اس سے وہاں سوال نہیں کیا اس سے ایک بات یہ معلوم ہی کہ شریعت کے بارے میں خاصت ہو نماز کے بارے میں اگر کوئی شک ہو تو باقیہ تھا علماء سے رجوع کیا جائے علماء سے رجوع کیا جائے اور باقیہ تھا فتوہ چاہا جائے اور دلیل چاہی جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوچھو جا کر گیا سالوہ علیہ وسلم یہ شہی ہے سمجھا رہی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ پڑھنا جائز ہے لیکن یہ پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے ہیں دیکھو جہاں سے اگر ناجائز ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بول دو جا کر کے پڑھنے کا نہیں پڑھنے کا نہیں اس کا مطلب پڑھا جا سکتا ہے یہ نکہ معلوم ہے اس لیے کہ کوئی چیز آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دے اس کا مطلب یہ کہ وہ جی جائز ہے یہ آپ کی حدیث تقریری ہے کہا جا کر کے اسے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں جائز کو ہے لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں پوچھو ذرا فسالو کہا کہ حضرت آپ وہاں قل ہو اللہ ہر رکعات میں جو ملا دیتے تھے ہم نے تو آپ سے نہیں پوچھا لیکن آگر کہا ہم نے نبی سے پوچھا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں لیا یہ شہی اثروں والی کس وجہ سے کرتے ہیں کہا کہ میں اس وجہ سے کرتا ہم سن لو لیا ناسیفت الرحمن یہ اللہ کی بہت پیاری صفتیں بیان کی گئی ہیں اس سورہ کریمہ میں میں اس سورہ کریمہ سے محبت کرتا ہوں میں اس سورہ سے لب کرتا ہوں کہتے ہیں کہتے ہیں لوگ تھے کوئی ایمان سے محبت کر رہا ہے کوئی سورہ اخلاص سے محبت کر رہا ہے تو ہی تھے نبی کو جب یہ بات معلوم ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی لفظ سورہ اخلاص میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں نبی نے کہا ان کو جا کر کے بتا دو فقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرو جا کر ان کو بتایا ان اللہ یحب آسواللہ لفظی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اللہ ان اللہ یحب ان اللہ یحب اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید سے محبت تو امام بخاری اس حدیث پاکو کتاب در توحید میں لارہے ہیں اس کا مطلب آدمی موحید ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے آدمی مشیق ہے پاک کو کتاب توحید ملے جبکہ توحید کا بیان نہیں ہے اس میں وہ سورہ کا بیان ہے جس میں توحید کا بیان ہے اس سورہ کے پڑھنے کی بارے میں سوال ہے لیکن امام بخاری اس حدیث کو کتاب توحید ملے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید سے محبت وہی کرے گا جو توحید کے اوپر چلنے والا ہو اور ایک بات اور بولتا ہوں یہاں توحید کے اوپر چلنا نہیں توحید سے محبت کرنے کی بات ہے اور ابھی میں نے بتایا کہ محبت کس کو بولتے تعلق کی انتہا کو یعنی توحید کا نقصان اپنا نقصان توحید کا نفع اپنا نفع ایسی توحید اگر آدمی کے دل میں ہے وہ کامیاب ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی توحید کے اوپر فیصلہ فرما دے گا جاؤ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا بقیہ کوئی بھی گناہ کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ اگر توحید مضبوط لے کر کے جاؤ بخش دے جاؤ بعض لوگوں کے پاس توحید نہیں ہوتی وہ بیچ پہ واسطہ چاہ رہے ہیں کسی کے دامن پکڑ لو نہیں بچا سکتا اگر توحید نہیں ایون نبی بھی نہیں بچا سکتے ہاں اگر توحید نہیں ہے توحید نہیں ہے تو بچ نہیں سکتے یہ تو پہ لیکن اگر توحید ہے آدمی کے پاس اب گناہ بہت کر لیں تو پہلے تو پہلے تو نبی کے سفارش کے حوالے کر دیا جائے میرے حبیب اس کے بارے میں آپ کچھ بولیں اس کے بعد میں معاف کر دیتا ہوں آپ بولیں تو اللہ کو معاف کرنا ہی ہے اب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اس کی سفارش کیجئے اللہ کو بخشنا ہے گویا کہ نبی کی سفارش کے دائرے میں آگا ہے دلیل یہ حدیث فاکت اور نبی حریرت رضی اللہ تعالی نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوت اوہین اختباط دعوت شفاعت اللہ امتی و ملقیامہ فیانائے لکن انشاءاللہ ممات من امتی اللہ جلو اللہ رواہ مسلمی کتاب الیمان حضرت اپنے مسلمی سب سے پرکوی سے کتاب الیمان جزا الرابی جیسے معلوم حضرت اپنے بھو رہا ہے اچھا لگا حدیث پڑھ لے گا محبت ہے حدیث سے خود اچھی بات حدیث سے محبت بولے تھے حدیث سے محبت اب یہ نبی نے فرما دیا جس سے جس کو محبت ہو اسے کے ساتھ بتایا مجھے حدیث سے محبت ہے میں پوری حدیث پڑھتا ہوں اس لئے کہ مجھے حدیث سے محبت ہے سن لو آپ لگ بھی کل قائمت دنے تو گاوائی دنے نے دنیا کی بارشی ہو جائی گاوائی دنے نے کہا تھا کہ میں حدیث سے محبت کرتا ہوں وگر چاہے محبت ہوں جی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حدرت بہرہ نے سمرگی ہے حدرت بہرہ نے فرما نہیں کی جنابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ کو فرمایا کہ دنیا میں بہت سارے امیدیاں بھیدے ہیں ایک لات چومی سزار وہ مسرد دگوید کی جریویت اس کو پر کلان ہے ایک لات چومی سزار ایک لات چومی سزار سے کمیو سب کئی چومی سزار دگوید جتنے امید اکرام دنیا میں ہے سب سے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری بہت سارے کو کبول کروں گا بہت سارے کو رجیٹ کروں گا بہت سارے نبیوں کی تو ہاں کبول نہیں ہوں نہیں کبول ہوں حضرت نو کا بیٹا سامنے دوبرا ہے نو کی توہ بیٹا کبول نہیں ہوں سید تھا نبی کا خاندان کا تھا لیکن اس کا آنکل اس کے پاس نہیں تھا وہ خاندان سید سے اس کا نام کار دیا گیا بہت زیادہ میں خاندان گیا پہلے سید خاندان گیا نام کار دیا گیا سید میں نہیں چاہے سید میں ہو جی اس کا نام کار دیا گیا ایک کتا 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 سادین بہت اچھا کا ہے پسرے نور بابادان بنشس خاندانے ربو و تشمشد سگے اصحابِ کہف روزے چند پہنے کا گریفت مردن شد نور کا بیٹا بدکاروں کے ساتھ بیٹا اس کے نبوت کا خاندان گم ہو گیا اور اصحابِ کہف کا کتا ایک بات یہاں بولتا ہوں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو ابھی ہمارے ناظرین صاحب نوجوانوں کے تعلق سے بول لیتے ہیں سنو اللہ نے بھی یہ بھی بولا کہ جو ہے بہت پہلی تقریر کرتے ہیں الحمدللہ نوجوانوں کے تعلق سے میساری نوجوان کیا ہے سامنے رکھیں انہوں نے میں ایک بات بولتا ہوں اصحابِ کہف کے حوالے سے یہ نو تھے تقریبا ساتھ کے آٹھا ہوں کا کتا تھا یہ آٹھ کے نو ہوتا تھا بہرہ ابنے اپاس فرماتے میں جانتا ہوں ان کی اسوی تادر کیا تھا بہرہ لیے ساتھ آٹھتے ہیں ایک کتا بار بار اس کتے کا کتا کتا بھی کتا بھی ساتھ میں تھا کتا بھی چل دا ہے ایک نکتا بتا ہوں جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے لیکن دو کتا پال سکتے ہیں کلب الحیراسہ کلب الحیراسہ اور کلب السل ایک تو نگرانی کے لیے کتا رکھ دینا چور بہت آتے ہیں دوبان میں رات میں باؤنڈری کے اندر چھوڑ دیا گیا کتا ایسا کتا پالنا جائز ہے جی اور ایک کلب السل شکار کے لیے کتا لے جائے ٹرینڈ ہوگی تو کلب السل اور کلب الحیراسہ جائز ہے باکیا ہے ایسے وہ کتے لیے گھومتے رہتے ہیں اور سکون کے لیے بچارے کتے لے لے کر گھومتے سباب سکون کتے سے ملتا سکون جڈی پین پار کر کے کتا لے کر گھوم رہے بچارے سکون کا ہے کتے لے لے کر کے بارکوں کے اندر گھومنا کاروں میں بڑھا کر بچارے غریبوں کو دودھ نصیب نے کتے دودھ بھی رہے کتے دودھ بھی رہے تو ایسا کتا رہا ہوگا جس کا پال نجائز شکاری کتا تھا اب یہ ساتھ ملے کر گھومتے ہیں کتنی باتوا کل بھوم میں معلوم ہے گن ڈالوں پانچھے باتوا کل بھوم وَقَلْبُهُمْ بَاسِقُنْ زِرَائِهِ مِلْوَسِئِ ان کا کتا اچھا سَيَقُولُوا نَا سَلَا سَتُ الرَّابِوْهُمْ کَلْبُهُمْ کتا کتی برکا کتا ہے اچھا یہ بار بار کتا کیوں کہا گیا معلوم ہے اس وجہ سے اس وجہ سے کتا کتا کہا گیا کہ اگرچہ نیکوں کے ساتھ رہا مگر کتا ہی رہا ہے ولی نہیں ہو گیا اس وجہ سے کتا کتا بار بار کھا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو دو کتوں کو پالنا جائے کلب الحیراس کلب السائد باکہ کتے اگر اس طریقے کے پالے جائیں تو ایک قیرات یا بچہ ایسا تذکرہ کیا گا حدیث میں حکم ہوتا رہتا ہے اس کے ایمان سے اس کے عمل سے اتنا بڑا گناہ ہے فرشتہ تو آتی نہیں جس گھر میں تصویر اور کتے ہو تو ہم کہاں سے چلیتے انہوں جوانتے بیچارے یہ اپنا گربار توہید کیلئے چھوڑتے چلے انہوں آمنوں دے رب تہین وہ جتنا ہوں میں نوجوانوں سے پوچھتا چوبیس گھنٹے میں آپ نے اللہ کے لئے کیا وقت انکالتا ہے آپ نے اللہ کے لئے کیا وقت انکالتا ہے آپ نے رسول کے لئے جسے محبت کا ناوہ کرتے ہیں چوبیس گھنٹے میں آپ کا کتنا وقت اللہ اور اس کے رسول کے لئے آمیں بتاؤں سابقیب کا تذکرہ ایسے نہیں کیا گیا نوجوانوں کے لئے اللہ 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 وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے ہم آمنوں کے رب بھی میں زدہ ہمتا ہے تو ہم کس حدیثیں پڑھ دیتے ہیں کوئی حدیث تھی ہاں سورہ اخلاص والی حدیث تھی کہ ان سے کہہ دو کہ وہ سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہیں توحید سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے تو توحید اگر ہے آدمی کے پاس تو اللہ تبار رکھتا ہے اس کو بخشنے کے لئے تو نبی کی سفارش کے حوالے کر دے گا یا اپنی رحمت اس کو اوپر کر دے گا اس کی رحمت سے بخش دیا جائے گا میں نے شہر حدیثی جبرائیل پڑھی اللہ بیمت تیمی اللہ رحمت بخش زہران ہی نہیں اس کو پوری ساڑھے چھے سو صفات پڑھا ہے بڑی پیاری کتاب ہے بہت عجیب ہوئی سارے چھے سو صفات پر آرابی میں کیا زہرانی کی زبان بھی کیسی بہت پہلی دوان ہے اس کے میں نے پڑھا کہ گناہ کتنے اسواف سے معاف ہوتے ہیں تقریش سننے جیسی ہیں تقریش سننے جیسی ہیں اس لئے کہ ہم لوگوں سے متعلق گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں لیکن کون کون سے طریقے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو ایک اس میں نبی کی سفارش ہوئی ہے تو جتنے بھی امبیاء اکرام دنیا میں آرہ سے اللہ نے کہتے ہیں تمہاری بہت ساری دعا قبول کروں گا بہت ساری دعا ایجیکٹ کر دوں گا لیکن ایک دعا کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ضرور قبول کروں گا نبی نے فرمایا تمام انبیاء اکرام نے دنیا دنیا ہی میں وہ دعا ماندیا اور قبول ہو گئی گارنٹیٹ تھی ہو لیکن میں نے وہ دعا بھی نہیں ماندیا چھپا کر رکھا ہوا میں نے کیوں میں اپنے امتیوں کی سفارش کے لئے استعمال کروں گا اب سارے امتی خوش ہوگے دعا تو گارنٹیڈ ہے سب بخش دی جائیں نبی نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے جو شرک کر کے نہیں گیا توہید لے کر کے گیا ہوگا بنا ہوں گے تو میری سفارش کے دائر میں آت رکھا اس کے بنا معاف کر دی جائیں گے تو یہ اللہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت تو معاملہ تھا ایک بکریوی میرا خلال مرتب طریق اسم میں نے کیا کوئی بکریوی تقریر نہیں اسلوب ہے مرتب اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق باشے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب عام فرما رہے تھے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی ہے کہ حدیث رسول آ جائے توفیق تمام چیزوں کو ہاں چھوڑ دیا جائے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ اپنے اس مجلس کے مہمان خصوصی حالی جناب افضل فارو صاحب سے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گذارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامین کو کلمہ شگر کے ذریعے سے نوازیں جناب عفض الفاروخ صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکروزار ہوں اس وعدہ لا شریف جس کی انایت کی وجہ سے جن کی رحمت کی وجہ سے جن کے فضل و گرم سے آج یہ جلسہ یہ مجلس اپنے اختتام پہ پہنچا ہے میں شکروزار ہوں علماء کرام کا خاص طور سے مولانا سنواللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ اور مولانا جلال الدین قاسمی صاحب حفظہ اللہ کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یہ جو دین کے خادم ہیں اللہ ان سے برابر کام لیتا رہے اور جو باتیں انہوں نے رکھی ہے اللہ اس پہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا پرائے میں شکروزار ہوں ان تمام لوگوں کا جو دور دراز سے یہاں آئے اور یہاں کے مقامی لوگوں کا بھی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے میں تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں میں دمائے مدرسہ داروڑ علوم کے جانب سے وہاں کے استاد اور طالب علوم کے جانب سے میں آپ تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور سے ناظمِ عالی مولانا انام اللہ فاروقی صاحب ان کی جانب سے بھی آپ تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ان کی صحت کو تندرستی عطا فرمائیں کہ وہ دین کی خدمت اور بھی اچھی طریقے سے کر سکیں میں تمام لوگوں کو پھر سے مبارک بات دیتے ہوئے ان لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پوری پوری کوشش کری بہت کم وقت میں اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی گئی ہے میں ان لوگوں کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ایسے جلسے بار بار منعقد کرنے کی طاقت ہم لوگوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ آتا فرمائے کہ ایسے جلسے ہم رکھیں اور اپنے روح میں کی باگیزگی کا خاص طور سے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے صدر جلسے کی اجازت سے آج کا جلسہ یہاں ختم ہوا ایسا میں اعلان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو بات علماء کرام نے بتائی ہے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام علیکم حضرات اگرامی جو شہر ناک کرس کے علاوہ سے میمان آئے ہوئے ہیں وہ داروں لوم سلفیہ میں کھانا کھا لیں گے اسی کے ساتھ اس بات کا میں اعلان کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ ابھی ابھی حیشہ کی نماز با جماعت مسجد میں